دنیا کا اگر سب سے کوئی خطرناک یا خوفناک نام اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہٹلر اس نام سے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے ضرور واقف ہو گئے کیونکہ یہ وہی شخص ہے یہ وہی بندہ ہے یہ وہی ہٹلر ہے جس نے دوسری جنگ اعظیم شروع کی تھی اور دنیا اس کے نام سے ڈرتی تھی یہ وہی ہٹلر ہے جس کی وجہ سے دوسری جنگ اعظیم شروع ہوئی اور تقریباً پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے آپ لوگ ہران ہو جاؤ گے یہ سن کر کہ بہت سارے فضائی ہتھیاروں کے ڈیزائن ایٹم بوم کا ڈیزائن اس ہی کی لیبورٹری میں تیار کیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ مسٹر ہٹلر کون تھا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کا پورا نام ایڈالف ہٹلر تھا جو کہ ایک جرمن پولیٹیشن تھا 1933 سے اپنے مرنے تک یعنی 1945 تک ہٹلر جو ہے وہ جرمن ڈکٹیکٹر رہا ہٹلر پیدا ہوا 20 اپریل 1889 کو آسٹریا میں وہ جینئیس تھا لیڈر تھا وہ وہ بالکل بھی نہیں بننا چاہتا تھا جو وہ بن چکا تھا لیکن اس کے ہاتھوں نے ہتھیار اٹھا لیے پھر ایک زمانہ اس کی انتقام میں جل کر بسم ہو گیا 28 سپتمبر 1918 کے دن پہلی جنگ ازیم ختم ہو رہی تھی کہ پیریس کے چھوٹے سے شہر میں یہاں ایک برطانوی سپاہی کے نشانے پر ایک نوجوان جرمن سپاہی تھا جسے وہ چھوڑ بھی سکتا تھا اور مار بھی سکتا تھا جرمن سپاہی جو اصل میں ایک ڈاکیا تھا جسے یقین تھا کہ اسے گولی مار بھی جائے گی لیکن ایسا بالکل نہ ہوا برطانوی سپاہی نے اسے اصلحے کے بنا دیکھ کر اپنی بندوق نیچے کر لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا لیکن برطانوی سپاہی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ہوگی اصل میں جس کو اس نے چھوڑا تھا وہ تھا ہٹلر اڈالف ہٹلر جس نے دوسری جنگ ازیم کی شروعات کی اور تقریباً پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ مارے یہ رہا ہٹلر لیکن دنیا اس طرح کے ہٹلر کو نہیں جانتی یہ امیج جو ہے ہٹلر کی کبھی بھی دیکھی نہیں گئی یعنی اس بندے کی بڑی بڑی موچھے ہیں یہاں پر ہٹلر کو اس طرح کوئی بھی نہیں جانتا لیکن جب برطانوی فوج نے جرمنی کے خلاف زریرلی گیسز استعمال کرنا شروع کی تو اس سے بچنے کے لیے سب نے ماسک چلا لیے لیکن ہٹلر کی بڑی بڑی موچھے ہونوں کے وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوگی اس کی موچھے ماسک سے باہر آ جاتی تھی پھر ہٹلر نے ماسک کے حساب سے اپنی موچھے کٹوا لی پھر اب یہ وہ چہرہ ہے جس سے ساری دنیا واقع ہے اور جس چہرے کو ساری دنیا پہچانتی ہے یہ ہے ایڈال ہٹلر پہلی جنگ عظیم کے حملے میں ہٹلر کی آنکھیں بہت زیادہ متاثر ہو اور وہ اندہ ہو گیا لیکن علاج کے بعد ہٹلر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں آنکھوں کی روشنی تو لوٹ آئی لیکن ساتھ ہی ساتھ جرمنی کے دشمنوں کے لیے بردلے کی آگ بھی جاگ ہوتی تھی اس نے فیصلہ کا لیا تھا کہ اب وہ بدلہ لے کر رہے گا چاہے اس سے ساری دنیا کے خلاف کھڑا کیوں نہ ہونا پڑے ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات جرمن ورکر پارٹی جو بعد میں نازی پارٹی کے نام سے جانی گئے یہ پارٹی پہلی جنگ عظیم کے انتقامی ذہن رکھنے والے شہریوں اور بچے ہوئے فوجیوں نے بنائی تھی کیونکہ برطانیہ اور فرانس نے جرمن سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں سے اس کی سلطنت میں شامل تھے اور جرمنی کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ جنگ میں فرانس اور عالمی طاقت کے جو نقصان ہوا ہے وہ بھرے نقصان کی رقم تقریباً چینوے ہزار ٹن سونے کے برابر تھی یہ جرمن قوم کے لیے بہت زیادہ ذلت تھی ہٹلر اس پارٹی کا انچارج بنا ہوا تھا اور انیس سو اکیس میں پارٹی نے اسے سربراہ بنا دیا سربراہ بنتے ہی ہٹلر نے سب سے پہلے اپنی پارٹی کے نشان کو منتقل کیا یہ تھا وہ نشان جس سے ہٹلر نے تباہی کا نشان بنا دیا تھا نازی پارٹی جو تھی وہ ایک مقامی سطح کی پارٹی تھی اس میں جان تب آئی جب پہلی بار جنگ عظیم کا ہیرو سابق جنرل ایرک لینرڈ اس میں شامل ہو گیا اس نے جنگ میں رشیہ کے فوجیوں کو دھول چٹائی تھی لیکن جب برطانوی فوج میدان میں آئی تو ایرک جو تھا وہ ہار گیا اب اس کے شامل ہونے سے جو تھا ہٹلر بہت زیادہ مضبوط ہو چکا تھا اب وہ جرمنی میں انقلاب لانا چاہتا تھا اس لیے اس نے ایسے کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اس تنظیم کا جرمن نام کا مطلب تھا اٹیک ڈویئن ان سب سے حلف لیا گیا کہ وہ ہٹلر کے نام پر مر مٹیں گے اب ہٹلر انقلاب کا موقع دھونڈ رہا تھا اور یہ موقع اسے روہر نے دیا روہر جرمنی میں ایک علاقہ ہے اس ایریا میں کوئلے کی کانے اور فلاد کی فیکٹریہ ہیں جرمنی جب عالمی تباہی کا حرجانہ نہ بھر سکا تو پھر فرانس اور بیلجیم نے جنوری 1923 میں روہر پر قبضہ کر لیا روہر ایک سنتی یعنی کہ انڈسٹریل سٹی تھی اس پر قبضے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے پیسے پورے کر سکیں اب صورتحال یہ تھی کہ روہر پر فرانس اور بیلجیم راج کر رہا تھا لیکن یہاں کی فیکٹریز میں کام کرنے والے جرمنی کے مزدور تھے جرمنی حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکا لیکن جرمن حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا اس نے روہر کے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ کام کرنا بند کر دیں حکومت انہیں گھر بیٹھے تنخوا دے گی یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا کہ جس مقصد سے اتحادیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یعنی کہ وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو فائدہ یہ نہ اٹھا حکومت نے یہ اعلان تو کر دیا لیکن خزانے میں اتنی تنخواوں کے پیسے نہ تھے پھر جرمن حکومت نے زیادہ سے زیادہ کرنسی نوٹ کو بنایا پرنٹ کیا اس سے کیا ہوا اس سے نقصان یہ ہوا کہ جرمن کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ گر گئی اتنی زیادہ گر گئی کہ انیس سو تئیس میں جرمن میں ایک بریڈ کی قیمت دو عرب مارک تھی لوگ بریڈ لینے جانے کے لیے بوریوں میں پیسے لے کر جاتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے اپنے عمر بھر کی محنت کر کر دس سے بیس لاکھ مارک جمع کیے تھے ان کی ویلیو اب زیرو ہو گئی تھی بینکوں میں اربوں روپے جلائے گئے یعنی ضائع ہو گئے اور چند دنوں میں ارب پتی لوگ خاک پتی ہو گئے جرمنی کرنسی اتنی لو ہو گئی تھی کہ سردیوں میں لوگ لکڑیاں اور گیس بچانے کے لیے کرنسی نوٹ جلایا کر گئے تو یہ وہ وقت تھا جب جرمنی کے لوگوں کو ایک انقلابی لیڈر کی ضرورت تھی جو ان کو اس اندھیرے سے نکالتا آٹھ نومبر انیس سو تئیس کو ہٹلر اپنی پسٹول لہراتے ہوئے بیر ہال میں داخل ہوا اور شہر پر نازی حکومت کے قائم ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ شہر کے مرکز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا اس کو تھا کہ اس سے اس کو شہرت ملے گی اور اس کو حکومت مل جائے گی لیکن ایسا نہ ہوا مرکز میں جمع ہوتے ہی ہزاروں جرمن پولیس نے لاتھی چارج کر دیا جواب میں نازی کے کارکنوں نے بھی فائرنگ کر دی چودہ نازی اور چار پولیس والے ہلاک ہو گئے لیکن مدان پولیس کے ہاتھ میں رہا یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ ہٹلر بھی جو تھا وہ بھاگ گیا لیکن دو دن بعد ہی ہٹلر کو اور اس کے دوست ایرک لینڈر کو ریسٹ کر لیا گیا ایرک لینڈر کو جو تھا وہ فوج کا ریفرنس ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا لیکن ہٹلر کو پانچ سال کی قید سنائے گئی لیکن صرف نو مہینے بعد ہی جو تھا اس کو بھی چھوڑ دیا گیا وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس کا بہیویو جو تھا وہ جیل میں بہت ہی اچھا تھا اور جیل میں رہتے ہوئے وہ یہ سیکھایا تھا کہ جرمن میں اگر انقلاب لانا ہے تو بولٹ سے نہیں پیلٹ سے لانا ہوگا جیل سے نکلتے ہی اس نے اپنی پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار کیا اور 1933 میں ہٹلر جو تھا وہ چانسلر بن گیا